ریاستی وزیر فائنانس ٹی حریش راو نے نابات کے خرضے سے متعلق ایک کانفرنس میں شرکت کی کانفرنس کے دوسرے شرکہ میں نابات کے چیف جنرل مینیجر رام کشنا راو نایفتادر ریاستی منصوبہ پندی بورد وینوت کمار چیف سیکریٹیس چکرمش کمار وغیرہ شامل تھے تیلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شکر راو کی دختر و رکن خانون ساز کانسل کے قویتہ اپنی ماں اور ارکان خاندان کے ہمرا دو روز کا مذہبی دوریہ پر اتہ پردیش کے شہر وارانسی پہنچی قویتہ نے ایک ٹوئیٹ پوسٹ کرتے ہوئے اپنے دو روز دورے کی اطلاع دی چینائی میں متین جاپانی خانسل جنرل تاگہ ماسا یوکی نے جمعہ کو چیف سیکریٹیس چوہمش کمار سے ملاقات کی اور باہبی امور پر تبادل خیال کیا چیف سیکریٹی نے خانسل جنرل کو بتایا کہ ریاست تلہنگانہ ملک بھر میں تعمل پیدا کرنے والی سب سے بڑی ریاست بن گئی ہے یکم فبری سے شروع ہونے والے شہر کے سرکاری اور امدادی مدارس کے لیے وزیر انیمیلز بندی ٹیشنواز شادوں نے ماسک اور سنیٹریزر کے پیکنجز روانہ کیا تقریباً پچپن ہزار ماسک اور پچپن ہزار سنیٹریزر تمام اسکولوں کو روانہ کیے جا رہے ہیں انہوں نے اسکول انتظام میں پر زور دیا کہ وہ اسکولوں میں سماجی فاصلے کی برخراری کے بشمول تمام تر حفاظت انتظامات کرے واضح رہے کے ریاست حکومت نے حکوم فبریوری سے نویں جماعت دسویں جماعت کے علاوہ انٹر اور ڈگری کالیجز میں تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے کے احکام جاری کیے تھے مرکزی اخلیتی کمیشن کے نایف سترنشین آتیف راشد نے جو حیدر آباد کے دورے پر ہیں جمعے کو مکہ مجید کا مونا کیا ان کی ہمراہ سپریڈرنٹ مکہ مجید عبدالخضی صدیخی رکن مرکزی وقف کانسلٹ ہنیف علی رکن رہستی وقبورت وحید دتی نحمد اور دوسرے بھی تھے آتیف راشد نے آصف جائی سالاتین کے مزارات پر حاضری بھی دی دلی میں جو سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کیا ایک سفر شروع ہوا تھا وہ سفر دوہدار انیس تک پہنچتے پہنچتے سب کے وشواس میں پریورتیت ہو گیا اور وہ سب کے وشواس کو جیتنے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی جی اور الپسنکھک کاری منتری شریف مختار عباس نقوی جی کے نترتوں میں وکاس کا پہیاں جو تلنگانہ تک پہنچا ہے اس وکاس کے مادھیم سے آج وشواس کو ارجیت کرنے کے لیے میں تلنگانہ میں آیا ہوں اور تلنگانہ میں جو ہمارے یہاں پہ سبھی سمودائے کے چاہے وہ جین ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ کرسچن ہو سبھی سمودائے کے بیچ میں کےندر سرکار اور راجے سرکار کی یوجناؤں کی سمکشہ بھی کی جائے گی کس حد تک ان کے بیچ میں اس لاب کو پہنچایا جا رہا ہے اس کی سمکشہ ہوگی اس سمکشہ کی بیٹھک کے بعد گورنر صاحب کو میمورنڈم دیا جائے گا کہ یہاں پر کسی سمودائے کی کیا اوشکتہ ہیں کیا ضرورتیں ہیں اور میں تلنگانہ کے عوام خاص کر یہاں کے الپسنکھیک سمودائے چاہے وہ مسلم سماج ہو چاہے وہ کرسچن سماج ہو جس سماج سے بھی ہو اس کو یہ وشواس دلانے کے لیے آیا ہوں کہ پردھان منتری نریندر موڈی جی کا جو سب کا وشواس جیتنے کا سپنا ہے ہم اس وشواس کو آپ کے بیچ میں عرجت کریں گے وکاس کے مادھیم سے اور یہ یقین رکھئے گا کہ ہماری طرف سے کیندر سرکار سے جو وکاس کا پہیاں چلے گا وہ بینا ذات بینا دھرم کسی کو بھی سامنے آنے نہیں دے گا کتار میں کھڑے ہوئے انتیم ویکتی کا ادھے ہی کرے گا بہت بہت شکریہ ریاستی حکومت نے تعمیراتی کاموں کے اجازت آموں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے تلینگانہ اسٹیٹ بیپاس سسٹم متعرف کرائی آئے اور بینکوں کا بشمول تمام مالیاتی اداروں سے کہا گیا کہ وہ پانسو مربع میٹر پر مشتمل انفرادی ریاستی پلات کو حرضہ دینے کے لیے منظورہ پلان کے لیے اسرار نہ کرے حکومت نے سلسلے میں ضروری حکمات بھی جاری کیے امارتوں کی تعمیر کی اجازت نامیں تین دمروں میں تقسیم کیے گئے ہیں تلینگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے کارگوزہ صدر اور اکنے پارلیمنٹ ریونترنڈی کو آج اس وقت زبردست جھٹکا لگا جب اینٹی کرپشن کی عدالت نے اون بریک کیش کے کیس سے انہیں باہر کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ریونترنڈی کا کہنا تھا کہ اینٹی کرپشن بیرو صرف سرکاری ملازمین کے خلاف کارگوائی کا اختیار رکھتا ہے چونکہ وہ سرکاری ملازم نہیں ہے انہیں ایسی بی کو ان پر کارگوائی کرنے کا کھوئی حق اور اختیار نہیں ہے ریونترنڈی نے یہ بھی کہا کہ ان کے کیس کے معاملے کی سامات صرف الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے بی جے پی خائدین نے سید آباد ایمارو آفیس کے سامنے دھرنا دیا ان کا کہنا یہ ہے کہ ایس سی کارپریشن کے پانڈز پوری جاری کیے جائے پی آر سی ریپورٹ پر پوری عملدار آمد کیا جائے کہ سی آر کو دلیتوں کو دھوکہ دینے سے مستقی ہونا چاہیے چیف منسٹر کے سی آر نے نعرے بازی کی کے تمام طبخات عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں بی جے پی کے کارپریشن نے پیری ویجن کمیشن کی شفارشات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے رنگہ رنڈی کلیٹیٹ کے سامنے دھرنا دیا سابق ایم ایل سی اور سینئر بی جے پی لیڈر مون ڈڈی نے کہا کہ تنخواہوں کی بنیادی شروع میں اضافے میں اسادتہ کو شامل نہیں کیا گیا حالانکہ ٹی آر ایس نے انتخابات میں اسادتہ کو استعمال کیا تھا انہوں نے ریاست حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تنخواہوں کی شرعے میں سات آشاریہ پانچ فیصد کی بجائے پینتالیس فیصد کا اضافہ کرے کانگریس کی سینئر لیڈر عزمان شاکر نے عثمانی انیسیڈی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سید نصیمہ سلطانہ کی ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اردو اکیڈمی کے سیکرنٹی ڈائریکٹر محمد غوث کو برطرف کرتے ہوئے ان کے خلاف جنسی حراسانی کا مخدمہ دوبارہ درج کیا جائے نصیم سلطانہ کے ساتھ ایک پریس کانفیس ایک حتاب کرتے ہوئے عثمان شاکر نے کہا کہ ایپریزورٹ پولیس نے ریاستی وزیر کیٹی راماراؤ اور ہیدر آباد کروکر پارلیمنٹ بیسٹر حسدن ویسی کی ایمہ پر ڈاکٹر غوث کے خلاف مخدمے کو خارج کر دیا کانگریسی لیڈر نے کہا کہ اپنے روئیے پر شرمندہ اور نادیم ہونے کی بجائے سیکرنٹی ڈائریکٹر ہٹ درمی پر اُترے ہوئے ہیں اور انہوں نے شکایت کنندہ پر بےہودہ عظامات لگانے کا عظام آئیت کیا ہے انہوں نے سیکرنٹی ڈائریکٹر اردو اکڈیمی سے معافی مانگنے کی بھی مانگ کی یہاں بتانا ذریع ہوگا کہ ناکٹر نصیم سلطانہ نے گوشتہ سال نظام دکھن پر سمینار کروایا تھا اور اس کے لیے انہوں نے اردو اکڈیمی سے پچاس ہزار روپے کی امداد طلب کی تھی اکڈیمی نے دس ہزار روپے جاری کیے ماں بخی پیسوں کا مطالبہ کرتے ہوئے لیکٹر نصیم سلطانہ جب اکڈیمی کے سیکرنٹی ڈائریکٹر سرو جوئی تو انہوں نے ان کے ساتھ گندی بات کی اور جنسی اور زہنی طرف پر حراسان کیا وہاں میں اپلیکیشن دینے گئی تو گوشت ساپ سختی سے کیا بولے کہ اتنے بڑے پروگرام میں ہم کو نئے رکھے چیف گیسٹ بلانا تھا بلتا میں بولی سر اب ہو گیا انویٹیشنز پورے بڑھ گئے ہیں میں آپ کو ایک کام کرتی ہوں آپ کا جو ہے سو میں اس پہ بینر پہ لگا دیتی ہوں آپ کا نام ٹھیک ہے آپ آئیے بولے تو نئے اناگرال میں ہی رکھنا بولکہ انہوں میرے پروگرام میں نہیں آئے کیونکہ فرسٹ ٹائم پہ انہوں اندرا سبیتہ ریڈی میڈم کو ہم جو ہے سو بلائے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے میڈم نہیں آئے تو انہوں کیا کرے پھر وہی الفاظ دہر آئے تو ان کو بہت تکلیف ہوئی وہاں سے نکل کے انہوں آبیٹس پولیس ٹیشن گئے کمپلینڈ دیئے وہاں پہ انسپیکٹر کیا بولے ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے جبکہ اگر دیکھیں گے سیکشن 509 کے تحات اگر کوئی اشارہ بھی کرتا ہے آدمی ایک عورت کو تو ایک سال کی سزا ہوتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے پورے حج ہاؤس پہ ایم آئیم والوں کا کنٹرول ہے اردو اکیڈمی کے جو چیئرمین ہیں انہوں کونسی پارٹی کے ہیں اے آئے ایم آئیم کے ہیں تو محمد گوز کو ایم آئیم کا اور کے ٹی آر کا سپورٹ ہے انہوں نے ایف آئی آری کلوز کروائی پی ایس سے انجیہ سر جو ہے انسپیکٹر ایبیٹس کچھ تحقیقات نے ان کو بلائی نہیں کچھ نہیں کیس کلوز کر دی اس کے بعد انہوں ہومن کمیشن گئے ہماری پارٹی کی جو کانگریس کے ایم ایل اے تھے میدہ کے ٹی آر ایس میں جا کے اب انہوں چیئر پرسن ہے چیئر مین ہے وہاں کے ومن کمیشن کے سنیتا لکشمہ رتی میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان کو اس کرسی پر بٹھائے کس لیے عورتوں کو حق دلانے کے لیے عورتوں کے حقوق کے لیے ان کا کیا جواب تھا عورتوں کے ساتھ ہر جگہ ایکسپلائیٹیشن ہوتا میں ایک پولیٹیشن ہوں پولیٹکس میں بھی ایکسپلائیٹیشن ہوتا کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو پیسے دلاتی ہوں ان کا کیا جواب تھا پیسو کا کیا ہے میری جو راتوں کی نیند حرام ہوئی ہے میری عزت پہ حملہ ہوا ہے اس کا کیا نہیں اس میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتی کیا جواب ہے یہ نانپلی کی عدالت نے پاس سال خبر اشتیالنگے تخریر اور متنجازہ ریماز کرنے پر گوشہ مہد سے بی جے پی کروکنے سنبھلی راجہ سنگھ کو ایک سال خیز کی سزا سنائی عدالت نے بی فیسٹیویل کے دوران راجہ سنگھ کو متنازہ اور استعالنگے تخریر کرنے کا مجرم پایا عدالت نے بادیزہ انہیں فوری ضمانت بھی دے دی بانخابر ذرائع کے مطابق راجہ سنگھ اس فیصلے کے خلاف اب بڑی عدالت سے رجوع ہوں گے شہر میں پولیس کے بڑھتے ہوئے مظالم کے ایک اور واقعے میں جو راجیندہ نگر میں پلنر نمبر ایک سو چونتیس کے پاس پیش آیا ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی چکنگ کے دوران ایک کانسٹیبل کے حملے میں ایک شخص زخمی ہوگا بتا جاتا کہ بینہ ہیلمٹ کیس ہوار یہ شخص پولیس کی چکنگ سے بچنے اپنی گاڑی پلٹا کر واپس ہو رہا تھا ایک کانسٹیبل نے اس پر حملہ کر دیا لخمی شخص کو دواخان اسمانیاب میں برمپڈی کے بعد رہا کیا گیا لخمی شخص نے پولیس راجیندہ نگر میں ایک شکایت بھی درج کروائی ہے راجیندہ نگر کے پاس ہو گیا تب ان کے پاس ہو گیا پلنر نمبر 133 کے پاس کیا نام ہے آپ کا میرا نام ندیب ہے کائکو گیا تھے آپ 134 پلنر نمبر کام میں سے ریٹن گھر جا رہا تھا تو پولیس والے کچھ چیکنگ کر رہے تھے میں آج ہلمٹ بھول کے نکلا کرتے گاڑی پلٹھا رہا تھا ہلمٹ نہیں ہے بھول کے بس اسی کے لئے مارک دیس ڈاکومنٹ پورے بتاؤ بھولے تو بتایا آپ ڈاکومنٹ نہیں میرے کو انہیں کچھ پوچھیں گا تو میں بتاؤں گا تو پھر کاما کھا کیوں مارے کوشش نہیں کر رہا کچھ نے صرف ہار پکڑے اور میں گاڑی پلٹھا رہا بس دیکھے روکنے کی کوشش کرا سر میں رکا نے بس مارک دیا ہٹ کر دیا اور بس زیادہ کرا ابھی میں کوئی پورا سر پورا پین ہو رہا سر معلوم نہیں اندر کیا پروبلم ہے تو وہاں پہ کوئی بھی اویلیبل نہیں تھے وہاں پہ نہیں کوئی نہیں تھے اور آگے بھی کچھ چل رہا تھا پیسے لینے دینے کی کاما بھی چل رہے تھے اچھا کتے پولیس والے اویلیبل تھے دس سے بارہ تھے ایسا ہی سب بھی تھے ایسا ہی سب بھی تھے میں اتنی دور تکے نہیں گیا ہوں میں بیچ میں رستے میں دیکھے گاڑی کو پڑھا لیا کیا پورا کیا نام ہے آپ کا محمد نجیم ہے میرا یہ کتے بجے ہوا ہے ابھی آپ ایک آدھا گھنٹہ پہلے ہوئا آپ ٹائم دیکھ رہی میں آپ کو مند ہو گیا ٹولی چکی سے کونڈا پور جانے کے راستے میں ایک کار میں اچانک آگ لگ گئی کار میں ساوار چار افراد نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کار سے اتر گئے اور پھر فرار ہو گئے خریبی فیر انجن نے وہاں پہنچ کر آگ کو بجایا پولیس گچی بولی ایک مختمہ درچ کرتے ہوئے مصروب تقیقات ہیں بازر کٹ کے علاقے میں ایک بند آئل کی مل میں آگ لگ گئی مخامی لوگوں نے پوری پولیس اور فیر برگیٹ کو اس کی تلعہ دی اس واقعے میں کوئی جانی اور مالی نفسان نہیں ہوا بدایتا ہے کہ یہ آگ ایک عرصے سے بند پڑی آئل کی مل کے جھاڑیوں سے شروع ہوئی خومی اخلیتی کمیشن کے نحب سدنشین آتیف رشید نے جمعہ کو چیف سیکرٹری سیومش کمار سے ملاقات کی اور ریاست میں اخلیتوں سے متعلق وزرزم کے پندران لگاتی پروگراموں پر عمل درامت کا جائزہ لیا چیف سیکرٹری نے بتایا کہ ریاست حکومت اخلیتوں کو شادی مبارک اسٹیم کے تحت غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے ایک لاکھ ایک ہزار سولہ روپے دے رہی ہے اخلیتی طلبہ کے لیے اخامت اسکول خائم کیے گئے ہیں اور بیرون ممالک عالی تعلیم حاصل کرنے والوں کو مکمل فیس ادا کی جا رہی ہے رمضان اور کسیمس کے موقع پر غریب لوگوں میں ملبوسہ تقسیم کی جاتے ہیں سیکرٹری موقع میں اخلیتی بیبوت نظیم احمد نے حکومت کی مختلف فلائیسکیموں سے متعلق پاور پریزنٹیشن پیش کیا اس مقے پر پریزنٹی روڈان بیلڈنگ سونیل شرما پریزنٹی مسپلل ادنسٹیشن اروند کمار پریزنٹی داخلہ روی گوپتہ پریزنٹی یوٹھ سرویسس سباشی گوش جوانٹ سیکرٹری مرکزی وزارت اخلیتی بیبوت دانیل ریچوڈ دیلیکٹر دھانو لکشمی سیکرٹری ہیلتھ سیدلی مرتوزہ رزوی سیکرٹری بورد آف انٹرمیڈیٹ عمر جلیل سیکرٹری ٹیمری شفیو اللہ ڈائریکٹر میناریٹی ویلفرے دپارٹمنٹ شانواز خاسم مینیزنگ ڈائریکٹر کرسچن فائنانس کارپرشن کانتی ویسلی بھی موجود تھے مسلم باغ میں فوٹ پات پر زندگی گزارنے والی ایک خاتل کی دھائی سالہ لڑکی کے اغواہ کے کیس کو پولیس ملک پیٹ نے اندروند چوبیس گھنٹے حل کرتے ہوئے لڑکی کو اس کے والے دن کے حوالے کر دیا پولیس کمیشنر اجر نکمار نے میڈیا کا بتایا کہ جنگوں کے ستاوی سالہ اجے اور اس کی بیوی لچمی نے اٹھاوی جنوری کو شکایت درج کروائی تھی کہ اس کی دھائی سالہ لڑکی کا اغواہ کر لیا گیا ہے پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گولناکہ امبر پیٹ کے رہنے والے مہتیس سالہ کے سرابن کمار کو گرفتار کیا اور لڑکی کا برامت کر لیا سمسکار ہیدر آباد سٹی پولیس ملک پیٹ پولیس پولیس اسٹیشن لیمٹ میں ایک کڈناپنگ ہوا تھا 27 جانوری کو رات میں اور ویدن 24 آورز ایس جون پولیس ہمارے جوائنٹ سی پی رمیش تیڈی کے لیڈیرشپ میں یہ کیس کو ڈیٹیکٹ کیے اور بیبی کو بلکل سلامت حالت میں ریکاور بھی کیے اکیوز بھی اریسٹ ہوئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ یہ ارلی مارننگ جب پولیس سٹیشن میں کمپلین کرنے اجائے ایس اجائے جو 27 ایرز کے ہیں اور ریک پکرز کا کام کرتے ہیں موسی رم باگ فوٹ پاتھ پہ رات میں یہ انسیڈنٹ ہوا جب یہ لوگ سو رہے تھے اور صبح لگ بھگ 1.30 میڈنائٹ میں جب انہوں نے نوٹیس کیا کہ ان کے چھوٹی بچی جو لگ بھگ دو سال چھ مہینے کی ہے مسنگ ہے تو آ کر یہ لوگ پولیس سٹیشن میں کمپلین کیے اور اس کے بعد ہمارے جوائنٹ سی پی اور ان کے پورے ٹیم میمبرز سی سی ٹی بی کے ہیلپ سے لوکل کمیونٹی کے سپورٹ سے اور لوگوں سے بات کرنے سے پتا چلا ڈسکرپشن اوفینڈر کے بارے میں اور بہت جلدی 24 آورز یہ کیس روان کمار جو اس کیس کا اکیوز ہے آ ato ڈرائیور کا کام کرتا ہے اور رہنے والا گولنا کا امبر پیت ہیدراباد کا ہے اوریجینلی یہ پالیم ویلیج ب Safari منڈل محبوب نگر کا ہے اسکو انہوں نے ارسٹ کیا اور اس کے پاس سے یہ کڈناپٹ بیوی کو برامت بھی کیے یہ شروعان کمار جو اکیوز ہے یہ الکوہل کا ایڈکٹ ہے اور اس کے پہلے property офی parsley C Job بھی بہت پارٹسپیٹ کیا بائیک خیفٹ اور اس طرح کے دوسرے کام میں اس میں حدراباد کمیشنریٹ میں ملک پیٹ اور کاچی گوڑا میں چار کیسز ہیں راج کونڈا کمیشنریٹ میں سرور نگر میں تین اور ال بی نگر میں دو کیسز ہیں اور یہ لیکن پہلی بار اس طرح کا کیڈناپنگ کا کیس کیا اس کا موٹی بھی یہ تھا کہ جو جو کچھ چائیڈ لیس کپل ہیں ان کو جا کر یہ بچے کو بیچے گا اور جس سے اس کو کچھ پیسہ ملے گا تو اس سلسلے میں جو ہمارے پولیس آفیسر جو انویسٹیگیشن کیے اس میں جو ایک بائیک یہ چوری کیا تھا اس بائیک کا بھی ریکاوری ہوا ہے اور ہمارے جوائنٹ سی پی رمیش ریڈی کے لیڈرشپ میں ہمارے ایڈیشنل ڈی سی پی کے مرلی دھر اور ان کے ساتھ این وینکٹ رمنا اے سی پی ملک پیٹ اور پورے آفیسر مل کر یہ کیس ڈیٹیکٹ ہوئے ایک ریکارڈ ٹائم میں ایسے موقع پہ میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہیدراباد سیٹی پولیس کا کمیٹمنٹ جو خاص کر کے crime against children ہے وہ ہمارا ٹاپ پریارٹی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ابھی تک آپریشن سمائل کے تحر 2021 year میں 333 boys and 43 girls کا rescue ہوا ہے total 376 اور total 200 2018 سے ابھی تک 2400 بچوں کا rescue ہوا اس میں ابھی تک ہم لوگوں نے اس سال 61 cases book کیے ہیں 277 بچوں کو ان کے parents کو دیا گیا 99 بچوں کو rescue home میں دیا گیا اور اس پورے operation میں 64 persons کی گرفتاری بھی ہوئی ہے technology ہمیشہ ہیدراباد سیٹی پولیس کا ایک بہت strong point رہا ہے اور اس میں ہم لوگ جو technology use کرتے ہیں خاص کر کے درپن technology اس کا بہت بہت use ہے ایسے موقع پہ ہم لوگ ایک بار پھر سے appeal کرنا چاہیں گے resident welfare association apartment owner association chamber of commerce businessman group کہ ہیدراباد میں ایسے جگہ جہاں پہ light کم ہے یا کچھ deserted area ہے جس کو ہم لوگ hot spot بھی سمجھتے ہیں because of frequency of crime تو اس سب area میں local acp local sho local dcp کے ساتھ مل کر ایک نینو سہتم کا نیا program شروع کریں جس میں کی maximum area ہیدراباد کا جو ہے ہر area میں cctv coverage کا facility رہے اور یہ rescue operation جو ہیدراباد city میں ہم لوگ پچھلے ایک مہینے سے کر رہے ہیں اس میں ہمارے additional cp crime شکھا گویل کے leadership میں ہر division میں ایک ایک team ہے جو جو acp کے اندر میں ایک سب inspector جس کو lead کرتے ہیں اور جس کا کام ہے اس طریقے کا rescue بچوں کو rescue کرنا اور جہاں تک سنبھو ہو ان کے parents کو دینا یا اگر parents بچوں کو رکھنے کی استھیتی میں نہیں ہے then rescue home میں بھی بچوں کو ہم لوگ دیتے ہیں thank you so much ڈیلی میں ایک پرسکار میں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تین ضرعی خوانین کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے ملک کی 16 پوشن جماعتوں نے صدر جمہوریہ کی خطاب کے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا لیکن تیارس پارلیمنٹ کے جلاس میں شریک رہی تیارس حکومت کسانوں کے معاملے میں مرکز حکومت کے ساتھ مفاہمت کر چکی ہے ریمیت نڈی نے کہا کہ اگر ریاست حکومت کو کسانوں سے ہمدردی ہے تو اسمبل اجلاس طلب کرے اور کسانوں کے اتجاہ کی تائید میں ایک خرادات مندل کر کے دکھائیں زلے محبوب آباد کے گنڈل منڈل میں جمعہ کوئے خوفناک حادثے میں ایک خاندان کے پانچ حرکان کا بشمول چھے افراد ہلاک ہو گئے بتا جاتا ہے کہ ایک تیدر افتار لاری نے میری ماتا موزے کے خریب ایک آٹو رشا کو ٹکر دے دی مرنے والوں کے نام اٹھالیس سالہ جے کلیانی اس کے اٹھالیس سالہ بیٹی جے پرمیلہ اس کے رشتہ دار بیالیس سالہ پرشاد اس کی ونیس سالہ بیٹی دیویا اور آٹو ڈریور تیتیس سالہ رامو بتائے گئے پولیس کے مطابق کہ تمام پرمیلہ کی شادی کے لیے کپڑے لانے نرسم پیٹ جا رہے تھے چیمیسٹر کے چندشے کر رہا ہو وزیر پنچہ اتراز دیا کر رہا ہو اور وزیر ویمنس ویلفیر ستیاباتی راٹوں نے اس حادثے پر گہرے دکھے ازار کیا اور کہا کہ حکومت کی طرف سے محلوکین کے پاسمان دنگان کو ہر ممکینہ مدد پرام کی جائے تیلنگانہ میں کرونا صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے تیلنگانہ میں گزیسٹا چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ایک سو ستیہ نو نئے کیسز درج ہوئے ہیں کرونا وائرس سے دو امواد بھی ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں جملہ محلوکین کی تعداد ایک ہزار پانچ سو چھئے نو تک جا پہنچی ہے ریاست میں جملہ متاثرین کی تعداد دو لاکھ چوریہ نو ہزار ایک سو بیس بتلائی جاتی ہے ریاستی محکم سہت کے مطابق اب تک جملہ دو لاکھ انیسی ہزار نو سو ستیہ سی افراد کرونا وائرس سے سہتیاب ہوئے ہیں جن ازلا سے کرونا وائرس کے کیسز درج ہوئے ہیں ان کی تفصیلات اس طرح ہے جی ایچ ایم سی اٹھالیس رنگہ ریڈی بارہ کریم نگر بارہ میٹ چل ملکاج گری گیارہ منچریال نو نل گنڈا راجن نسری سیلا جکتیال نظامباد اور سنگہ ریڈی آٹھ خممام پیدہ پلی اور ورنگل اربن ساتھ بدرادری خوتہ گڑم چھے محبوب نگر ایک سدھی پیٹ پانچ یددری بھونگیر ورنگل رولر سوریہ پیٹ اور میدک تین عدل آباد کمارہ بھی معصیف آباد محبوب آباد تین کامارڈی مولوگو ویخار آباد اور ون پڑتی دو جنگاؤں ناغکرنل اور نرمل ایک جیشنکر بھو بالاپلی ایک جگلمبا گدوال اور نارائن پیٹ سے سیپار کیسز درش ہے کانگریس کے لیڈر راہل گانڈی اور کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے اہاتے میں گانڈی کے مجسمے کے سامنے ذرائع قوانین کے قلاف مظاہرہ کیا ٹرین کا سفر کرنے والے شہری ممبئی کے لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے مہاراسترہ حکومت کے مطابق ممبئی کے باشندگان کو ایکم فیوری دوہزار اکیس سے لوکل ٹرین سے سفر کرنے کی اجازت مل جائے گی مہاراسترہ حکومت نے ویسٹ سنٹرل ریلوے کو خط لکھ کر ممبئی کی لائف لائن کہیں جانے والی لوکل ٹرین خزمات کو شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے خاندرس کے سابس صدر اور رکنے پارلیمنٹ راہل گاندی نے مرکز حکومت سے پھر ایک بار مطالبہ کیا کہ وہ تین ذرائع خوانین کو فیل فور واپس لے لے دیلی میں پارٹی آفیس پر ایک پریس کارفر سے کتاب کرتے ہوئے راہل گاندی نے کہا کہ ان کی پارٹی کسانوں کے اتجاد کی بھرپور تائید کرتی ہے انہوں نے مرکز حکومت پر حضام آیت کیا کہ وہ کسانوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے جب کسان خود خوانین کے مخالف ہیں تو ان کو فائدہ پہنچانے کی بات کہاں سے آ سکتی ہے راہل گاندی نے کہا کہ تین خوانین سے ایک تو منڈی سسٹم برخواست ہو جائے گا دوسرا یہ کہ سرمایہ داروں کو اناج کے زخیرے کا مقام ملے گا تیسری اہم بات یہ کہ کسان اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کے لیے عدالت کو بھی نہیں جا سکیں گے میں میرا کہنا ہے آپ نے ایک سپیس کھولی ہوئی ہے آپ کسانوں سے ڈسکس نہیں کر رہے ہو آپ نے مطلب ایک یہاں پہ آندولن کھڑا ہے پولیٹیکل سپیس آپ کو جلدی سے جلدی اس سپیس کو بند کرنا چاہیے آپ سرکار ہیں کیونکہ اس سے دیش کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا کہنا اس کو آپ جلدی ریزولف کیجئے آپ ٹائم زیادہ مت کیجئے اس میں جو ہمارے کسان ہیں ان سے آپ جلدی سے جلدی بات کیجئے اور اس کو ریزولف کیجئے اور سچویشن کو تھنڈا کیجئے یہ ہمارے کہنا ہے اس میں دو تین گلت پrakار کے لوگ ہوں وہ ٹھیک ہے ان پر آپ آپ ایکشن لی جیے مگر جو لاکھوں لوگ کھڑے ہیں وہ جنوین لوگ ہیں پتل می میکنی ایک سیمپل تین بی جی پی سید we will withdraw these laws for 3 years right? 2 years if you're ready to withdraw them for 2 years why can't you withdraw them? what is the problem? then after 2-3 years you bring them back try again try it again what is the problem if you are ready to say I am ready to withdraw them in 2 years why can't you withdraw them right now and say 3 years later then try it you do it but when you do it do it do it do it we will help you we also agree that the agricultural system needs reform right but why are you being so stubborn wrong accept that you have forcibly you have wrong accept that you have no problem you have 2 years you say that we will withdraw permanently withdraw 3 years go go try it we will help you we need resolution thank you to be to be to be to be موسیقی موسیقی وزیعظم ننظر موڈی نے توقع ظاہر کی کہ دوزار اکیس کا بجٹ ششن ہمارے مجاہدین آزادی کے خوابوں کو پورا کرنے کا سنیرا موقع فراہم کرے گا پارلیمنٹ کا بجٹ ششن سے خبر میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے وزیعظم نے کہا کہ یہ ششن کوویڈ نینٹین کی وبا کے چلتے دو حصہ میں ہو رہا ہے انہوں نے تمام مارکہ نے پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں پابندی کے چاہت شریک ہوں اور عوام کی توقعات کو پورا کرے یہاں بتانا دوری ہوگا کہ کوویڈ نینٹین کی وبا کے چلتے پارلیمنٹ کا پہلا سیشن 29 جنوری سے 15 فیبوری تک جاری رہے گا دوسرا اجلاس 8 مارس سے 8 اپرن تک جاری رہے گا ان سیشن کے دوران زیرو آور اور مقفی سوالات کو بھی برخارہ رکھا گیا ہے وزیر فائنس پریبلا سیتہ رامن یکیوب فیبوری کو 11 بجے دن ملک کا بجٹ پیش کریں گی سبھی پرکار کے ویچاروں کی پرستوطی ہو اور اتم منثن سے اتم امرت پرابت ہو یہ دیش کی اپیکشائیں ہیں مجھے بشواس ہے کہ جس آشا اور اپیکشا کے ساتھ دیش کے کوٹی کوٹی جنوں نے ہم سب کو سمسد میں بھیجا ہے ہم سمسد کے اس پویتر ستھان کا بھرپور اپیوگ کرتے ہوئے لوگ کنتر کی سبھی مریاداؤں کا پالن کرتے ہوئے جن آکانگشاہوں کی پورتی کے لیے اپنے یوگدان میں کشے نہیں رہیں گے یہ مجھے پورا ویشواس ہے سبھی سمسد اس ستر کو اور ادھیک اتم گناہیں گے یہ میرا پورا ویشواس ہے یہ بجیٹ کا بھی ستر ہے بیسے شاید بھارت کے اتحانس میں پہلی بار ہوا کہ دو ہزار بیس میں چار مینی بجیٹ کا سلسلہ چلتا رہا یہ مجھے پورا ویشواس ہے میں پھر ایک بار آج آدھرنی راستپتی جی کے مار درشن میں دو دو سدن کے سبھی سامسد مل کر کے ان کے سندیش کو آگے بڑھانے کے لیے پرتیبت ہے پریاست ہے بہت بہت دنیواد اور سدر جمہوریہ رامنات کووین نے کہا ہے کہ مرکزی قومت نے سپرمکورٹ کی ہدایت پر تین ذرہ خوانین پر عمل آوری کو رکھ دیا ہے اور ایسے میں کسانوں کا احتجاج غیرواد بھی ہے پارلیمنٹ کے بجر ششن کے سلسلے میں جمعے کو دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلا سے خطاب کرتے ہوئے رامنات کووین نے کہا کہ چھبی جنوری کو یومی جمہوریہ کے مقب پر دیلی میں جو ہنگاں میں ہوئے اور خامر پرچم کی جس طرح توہین ہوئی ہے وہ بدبختانہ ہے سدر جمہوریہ نے اپنے خطاب میں ہنچین تنادیہ کرونا کی صورتحال بندہ بھارت مشن کے بشمول کئی عمر کا تذکرہ کیا اور حکمت کے کارنا موقع کی سرحانہ کی موسیقی موسیقی موسیقی